بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب اگر کوئی فرادی دو نمبر بندہ بھی اپنی کوئی دکان دھاری چلاتے ہیں تو شروع شروع میں تو وہ لوگوں کو بڑی اچھی ایک نمبر کوالٹی کی چیزیں دیتا ہے تاکہ اپنے گاہک بنا سکے اور جب اچھے خاصے گاہک بن جاتے ہیں تو تب وہ اپنی اوقات پہ آ جاتا ہے دو نمبری پہ آ جاتا ہے پھر جیسی چاہے وہ چیزیں بیچے اس کی بکتی ہی رہتی ہیں کیونکہ تب اس کا برینڈ بن جاتا ہے پہچان بن جاتی ہیں بلکل ایسی کچھ سٹوری انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ہے حالانکہ جب انجینئر مرزا شروع شروع میں سوشل میڈیا پہ آیا تھا تو تب یہ کسی بھی صحابی کے بارے میں اور خاص طور پہ میرے ماویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر زبان درازی نہیں کرتا تھا صرف اس لیے کہ پہلے یہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکے مرزا صاحب پہلے پہلے گلے کے اوپر اوپر کی منافقت پری میٹھی زبان بول کے لوگوں کو گمراہ کرتا تھا لیکن اصل چہرہ تو مرزا صاحب کا اب سامنے آیا ہے جو آج کس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے اگر یہ پوری ویڈیو دیکھ کر بھی آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو نئی سمجھ پائے تو پھر میرے پائی تو اڈا اللہ یافظے آپ ذرا پہلے مرزا صاحب کے پرانے بیانات سنیں اس کا پرانا چہرہ دیکھیں یہ مرزا صاحب کا یارہ سال پرانا بیان ہے یہاں علی بھائی بلکل حق بات بیان کر رہے ہیں لیکن جو مرزا صاحب کو سننے والے ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے کہ یہ بیانات تو مرزا صاحب کے حالیہ بیانات کے حوالے سے بلکل مختلف بیان ہے اور اس سے بھی بڑی بات ہو رہی ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُ مِعَمَلُونَ اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے تو میں یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا کے اندر بڑی اچھے بات ہے تو یہ آج کے دور کے اندر بھی جب ہم بیسے لے کر بیٹھ جاتے ہیں اہلِ تشیعہ جب اہلِ سنت کے ساتھ بیس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں انہی حضرت علی کے خلافت حق تھا ابو بکر و عمر نے رضی اللہ عنہم نے اس کو جو ہے وہ غصب کیا نعوذ باللہ تو ہم ان بیسوں میں اُلَج جاتے ہیں اس کا بھائیو ایک ہی جواب ہے تو بھائیو اگر ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اسمائیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے بارہ بیٹوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ فوت ہو کے اللہ کے پاس جا چکے اپنے آماز ساتھ لے گئے وہ امت گزر چکی ہے ان کے امان ان کے ساتھ تو سیدنا مبکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین کوئی پغمبر تو نہیں ہے نا یہ مردہ صاحب نے بلکل حق بیان کیا ہے لیکن یہاں جناب حق بیان کرنے میں بھی ایکٹنگ کر رہے تھے کیونکہ یہ باتیں تو گلے کے اوپر اوپر کی تھی صرف لوگوں کو بھے وگوف بنانے اور اپنے ساتھ ملانے کے لئے کیونکہ یہاں تو علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو صحابہ اکرام کے آپس کے اختلافات تھے وہ اللہ کے سپرد ہیں ان پہ ہمیں بیعث نہیں کرنی چاہیے لیکن چند سال بعد ہی مرزا صاحب کا بدلتا رنگ تو یہ ہے یعنی کہ صحابہ کی تین کیٹہ گریز بتائی گئی ہیں ایک جو شروع میں امان لے آئے دوسرے پکے منافق اور تیسے ملے جلے امان کرنے والے میں حضرت معاویہ کو حضرت مغیرہ کو امر بن آس رضی اللہ عنہ مجمعین کو اس تیسی کیٹہ گریز میں سمجھتا ہوں ملے جلے امان اچھے برے امان اس میں آتا ہے اللہ دران قریب ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ فرمائے گا وہ اللہ کے پرس اگر کسی معاملے میں خطا ہوئی یا ان کے آپس کے اختلافات تھے وہ ہم کہیں اللہ کے سپرد میں معاویہ بن عبی سفیان مغیرہ بن شعبہ عمر بن آس بسر بن ارطا رضی اللہ عنہ مجمعین کو کس حوالے سے صرف عزت کرتا ہوں کہ وہ اصحاب ہیں باقی جو ان کے عامال ہیں وہ اللہ کو خود جواب دے ہیں میں لانت کا قائل نہیں ہوں لیکن دنکے کی چوڑ میں بخاری و مسلم کے عدیس کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں پرس اگر کسی معاملے میں خطا ہوئی یا ان کے آپس کے اختلافات تھے وہ ہم کہیں اللہ کے سپرد دنکے کی چوڑ میں بخاری و مسلم کے عدیس کی روشنی میں ایک دھم انہوں نے وقت بدل دیا جذبات بدل دیا زندگی بدل دیا اب ذرا یہ سنیں یقین جانے کہ یہاں بھی مرزا صاحب حق بات بیان کر رہے ہیں لیکن حفصوص کہ یہ بھی علی بھائی کا پرانا دورہ ایکٹنگ ہے مرزا صاحب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں بات کر رہے ہیں اور جناب کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بکواس کرے گا تو وہ جان لے کہ اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ گئی ہے اور اہلِ بیعت سے بھی ٹوٹ گئی ہے اب تھوڑی سی بات مامو کے بیٹے کے بارے میں ہو جائے یزید کے بارے میں کیونکہ حضرت معاویہ ہمارے روحانی مامو ہے ساڑھے ماں میرا پتر تے لگ دائے یزید پر وہی گال ہے کہ حضرت نورہ بیٹا اگر غلط کام کرے گا تو نور علیہ السلام کی وجہ سے اس کو کوئی نہیں سپورٹ ملے تو حضرت امیر معاویہ کی ایک بہن سیدہ امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہماری ماں ہے اور ان کے والد سیدن ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ حضور کے سسر ہے کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی مرزا صاحب کے فالور سے گزارش ہے کہ اب ذرا اکل شریف کو حاضر کر کے یہ سنیں دیکھیں کہ مرزا جیل میں گلگٹ کی طرح کیسے رنگ بدل رہا ہے یہاں پہ میں ایک بات خصوصاً اہل تشعیو کے لیے کر دوں اپنا اہل سنت کا مقدمہ میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اہل تشعیو بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے جیسے محمد علی مرزا ہے انجنئر ہے اچھا کافی نوجلان مجھے کہتے ہیں مولانا آپ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے ہیں میں نے کہاں پہ ان چکروں میں کیوں پڑھتے ہو اس کے وجود سے شیعہ تو پریشان ہیں کہ اہل تشعیو بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اہل سنت کے بارے میں اس سوالے سے کوئی بدگمان نہ ہو اہل سنت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہم حضرت معاویہ ہوں حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں حضرت عمر ابن آس ہوں حضرت بسر ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین ہم صرف ان کا اتنا دفاع کرتے ہیں کہ ان پہ لانت نہ کریں ان کے مرنے کے بعد وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں اللہ جانے ان کا معاملہ ہم صرف اتنا دفاع کرتے ہیں باقی ان کی غلطیوں کا کوئی جھوٹا دفاع نہیں کرتے ہیں کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے تو اب آپ تلوار سے بچ گئے ہیں لیکن زبان سے نہیں بچیں گے کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے تو اب آپ تلوار سے بچ گئے ہیں لیکن زبان سے نہیں بچیں گے یہ انجینئر محمد علی مرزا حقیقت میں رافضی ہے یہ چھپا ہوا رافضی نہیں اس کے ان جملوں کے بعد یہ کھلا ہوا رافضی ہے انجینئر صاحب کے کچھ فالور کہتے ہیں کہ جی پہلے پہلے مرزا صاحب کو امیر ماویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اچھے سے پتا نہیں تھا اس لیے گلتی سے ان کے بارے میں مرزا صاحب کی زبان سے اچھی باتیں نکل گئی تھی لیکن اس کا جواب آپ مرزا صاحب کی زبانیں ہی سنیں اب وقت کے ساتھ ساتھ میں نے چیزوں کو کھول کر بیان کرنا شروع کیا پہلے میں زمنل چیزوں کو بیان کرتا تھا تو جب اس سے کنفیون کھڑی ہوئی ہیں پھر میں نے وہ مقدمہ بیان کرنا شروع کر دیا آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر ماویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں میں کھول کر بیان نہیں کرتا تھا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ بس میں اس میں پردہ ڈال دیتا تھا کیونکہ جو اللہ حضرت سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا انجینئر صاحب خود اطراف کر رہا ہے کہ میں تو موقع کی تلاش میں تھا کہ کب سازگار محول پیدا ہو یعنی اندر مقلد میسر ہو اور میں کام ڈال سکوں بس میں اس میں پردہ ڈال دیتا تھا کیونکہ جو اللہ حضرت سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا جو لوگ مرزا جیلمی سے متاثر ہیں نوجوان وہ اس کلپ کو سنیں اور اسے نوٹ کریں اس ویڈیو میں انجینئر صاحب اپنے رافضی ہونے کا ثبوت خود دے رہا ہے مرزا صاحب بتا رہے ہیں کہ رافضیوں کی پکی نشان یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی رافضی امیر معاویہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ اور عمر بن آس ان تین صحابہ اکرام کو تو کوئی بھی رافضی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا پھر وہ کہتا ہے کہ جی میں نے پہلے کہا تھا یہ چھپاوا رافضی ہے اب میں کہتا ہوں یہ کھلا رافضی ہے مرزا صاحب کے کہنے کا مطلب ہے کہ کم سے کم میں عمیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ تو کہتا ہوں تو اس لیے میں رافضی نہیں ہوں لیکن ایک سوال و جواب کی ویڈیو میں مرزا صاحب سے ایک شخص نے سوال کیا کہ جناب آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو آپ سب کچھ جاننے کے باوجود عمیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں تو مرزا صاحب جواب دیتے ہیں کہ دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں عالم میں کہتا ہوں میں تو جائل آدمی ہوں میرے پاس کوئی ڈگری نہیں سب کچھ جاننے کے باوجود آپ معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے ہیں یار بڑی بار جواب دے چکا ہوں چھڑ دے ہو یار دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں ہمیں بتا ہے دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں ہمیں بتا ہے یعنی میں میرے معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہنا تو نہیں چاہتا لیکن دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں جو لوگ مرزا جیلمی سے متاثر ہیں وہ اس کلپ کو سنیں اور اسے نوٹ کریں واہ اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا رفضی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتا ہو ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں ہمیں بتا ہے لیکن کیا کریں شریعہ کام کئی چیزیں انسان کو عظم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن کچھ شریعہ حکمتیں ہوتی ہیں کچھ دین کے تقاضے ہوتے ہیں بات آ رہی ہے سمجھ میں اب ذرا مرزا صاحب کا قاتب وعی کے حوالے سے پرانا بیان سنیں یہاں انجینئر صاحب مان رہے ہیں کہ ہم میرے معاویہ رضی اللہ عنہ قاتب وعی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میرے معاویہ کی بھی وعی لکھنے پر ڈیوٹی لگائی تھے تیسرا جو مین ٹاپک تھا وہ تھا قرآن کیسے محفوظ ہوا اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی لیکن میں آج اس کو مختصر بات کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کچھ سال کے اندر کتابی شکل تک پہنچا لیکن مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں ہاتی کہ یہ بندہ ہے یا گلگٹ جو پہر پہر پہ رنگ بدلتا ہے اب ذرا یہ سنیں جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے اس کے بعد کونوں سے وہی لکھی ہے اور اگر لکھی تھی اور لیبل پرسنیلٹی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈیوٹی لگا دیتے نا جو تُسی مام میں پڑھنے ہوئے جناب چودہ سو سال بعد ہونا نے وقالت پر کر دیو برزا صاحب بغز معاویہ میں رضی اللہ عنہ اتنا آگے نہ جائیں اتنا آگے نہ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فتح مکہ کے موقع تک 99.99% وحی لکھی جا چکی تھی تو امیر معاویہ نے کون سی وحی لکھی جس کی وجہ سے تم انہیں کاتبے وحی کہتے ہو فتح مکہ آٹھ ہجری میں ہوا رسول اللہ السلام کی رہلت ہوئی دس ہجری میں دو سال ہیں درمیان میں دو سال ان کا خیال ہے دو سال میں کوئی وحی نازل ہی نہیں ہوئی 0.01% نازل ہوئی اتنا بڑا بہتان اتنا بڑا جھوٹ کل کو جو ہے وہ مستشرکین نان مسلم اس بات کو پکڑ لیں اور کہیں کہ جی فتح مکہ کے بعد یہ جو نازل ہوا ہے حدیثوں میں آ رہا ہے یہ تو وحی ہے ہی نہیں مرزا صاحب کی اس بیان کو اگر پکڑ لیں اب یہ مرزا صاحب کا ایک اور رنگ بدلتا بیان سنیں پر جزید بن معاویہ کی آر کے اندر جن لوگوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں کے اوپر زبان درازی کی ہم ان سے بھی کوئی محبت نہیں کرتے ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا ہم ان کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتے یہیں تو علی بھائی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس معاملے میں اپنی زبان بند رکھیں لیکن نہ جانے آپ کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو ٹکنے نہیں دیتی انہوں نے کہا کہ یہ عزر معاویہ کے بارے میں جو دیسیں وزیرت کی مل رہی ہیں نا حضرت علی کو تو نیچا نہیں کر سکتے تھے یہ گھڑی ہیں انہوں نے کہ چلو ان کو تو نیچا نہیں کر سکتے کھینچ کے ان کو اوپر کر کے برابر لے آئیں اور علی معاویہ بھائی بھائی کا جالی ایک نعرہ جو ہے وہ چاکنگ کروا دیں اتنا اس نے نقصان پوچھایا تھا نبیس ان کو تکلیف لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب آئی اس نے اسلام قبول کر لیا اور الحمدللہ صحابہ اکرام نے ان کو عزر صحابی اکسپٹ کر لیا انہی کے بیٹے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو جلیل القدر صحابی ہیں انہی کے بیٹے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو جلیل القدر صحابی ہیں امام آمن امبل کے اس جواب میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایتیں فضیلتوں بہت سیائیں ہیں مگر ان احادیث میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے سوا کوئی اور فضیلت ثابت نہیں ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو جلیل القدر صحابی ہیں کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے سوا کوئی اور فضیلت ثابت نہیں ہے یہ ذرا آپ نوٹ کیجئے گا اور میں نے پائی بات یہاں تک ہی ختم نہیں ہوئے اس مرزے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ویتر پڑھنے والی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ویتر بھی پڑھا کرتے تھے اور یہ حدیث کی کتابوں میں واضح ہے لیکن یہ سنت انجینئر صاحب نے صرف امیر ماویہ رضی اللہ عنہ کے بغز میں چھوڑ دی ہے یہ سننے آپ حدیث بخاری میں 3764 اور 3765 کہ لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو شکایت کی کہ حضرت امیر ماویہ رضی اللہ عنہ صرف ایک رکت ویتر ہی پڑھتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ ماویہ کو چھوڑ دو وہ خود فقی اور سمجھدار ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہے یعنی ان سے علجنے کی ضرورت نہیں ہے وہ صحابی ہیں اگر وہ یہ کر رہے ہیں عمل اس کو جائز سمجھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک رکت بھی پڑھی جا سکتی لیکن دیکھیں اس کو مایوب کتنا سمجھا صحابہ نے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ دوسری بات میں کرنا نہیں چاہتا دوسری بات یہ ہے کہ میں اس لیے ایک وطر نہیں پڑھتا کیونکہ امیر ماویہ رضی اللہ عنہ ایک وطر پڑھا کرتے تھے تو امیر ماویہ کی نفرت بغز میں میں نے ایک وطر پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے میرے ان تمام بھائیوں کو دعوتے فکر ہیں جو مرزا صاحب کے سامنے اپنے سروں کو جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ کو ان جھکے ہوئے سروں کے ساتھ ہی دشمنان صحابہ کے ساتھ اٹھایا جائے خدار ایسے لوگوں کی قضب بیانیوں سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں اور صحابہ اکرام کے ایمان پر شک کرنے کے بجائے ہیں اپنے دلوں میں صحابہ اکرام کی محبت کو اوجا کر کریں مینو کر پاک معابی ندا میری جند تے جان معابی ہے میری جند تے جان معابی ہے ہم شیر جدی سو جائے نبی ہم شیر جدی سو جائے نبی اتنی امت نبی دامامو ہے اتنی امت نبی دامامو ہے اتنی امت نبی